ایلو دوستوں سواہت آپ کا ایک اور نئی ویڈیو میں دوستوں آج کی ویڈیو میں ہم دیکھیں گے کہ مشین میں دھاگہ کیش ڈالتے ہیں کچھ لوگ جو سلائے سیکھ رہے ہیں چاہے جو ابھی جنہوں نے ابھی سلائے سیکھنا چالو کیا ہے ایسے بھی بہت ہوتے ہیں جنہیں مطلب مسین میں دھاگہ ڈالنا نہیں صحیح سے نہیں آتا تو اس ویڈیو میں ہم یہی دیکھیں گے کہ مسین میں دھاگہ کو کس طریقے سے صحیح سی ڈالنا ہے دیکھئے میں یہ مسین ہے جھگی کی اس کا موڈل نمبر ہے یہ دیڈی والل 8100E میں اس مسین میں دکھاتا ہوں کہ دھاگا اس کو ہم کیسے ڈالتے ہیں اور کیسے اس مسین کو اوپریٹ کرتے ہیں تو دیکھئے سب سے پہلے ہمیں دو دھاگے لیے لینے ہیں اس کا جو سٹینڈ ہے پہلے اس میں دھاگا لگا لینا ہے اور پھر اس کے بعد ہمیں دھائے کو اس ہول میں یہ والا جو ہول ہے اس میں ڈالنا ہے دوستوں دھاگا ڈالنے کے لیے ہمیں سب سے پہلے دو دھاگے لے لینا ہے دیکھئے دو دھاگا ہمیں اس کے سٹینڈ میں رکھ لینا ہے اور سب سے پہلے جو ہمیں یہ دھاگا ہے اس کا یہ جو ہول ہے یہاں دھائے کو ڈال لینا ہے پہلے سب سے پہلے یہاں سے یہ نکل جائے گا پھر اس کے بعد یہ دیکھئے اس کا یہ جو ہے اس پارٹس میں سے دھاگا اس کو ایسے لے جانا ہے اور اس کو ایسے ایک بار اور اس میں گھوماتے بھی ایسے اس کو یہاں سے نکال لیں گا راؤن میں پھر یہ والا جو اس کا پارٹ ہے یہ یہ دیکھیں اس رول میں دھاگہ ڈالیں گے اوپر پھر اس کے بعد دھائے کو اس والے میں اس والے میں ایسے یہ ڈالیں گے اب ہمیں اس کا ٹینشن آئی ہے ٹینشنلے پارٹ میں یہ دو پلیٹے لگی ہوئی ہیں دھائے کو ان دونوں پلیٹ کے بیچ میں سے لے جانا ہے یہ دھاگہ ہے یہ دو پلیٹ کے بیچ میں ایسے لے جانا ہے اور یہ جو سپرنگ ہے اس کی اس سپرنگ کے اوپر ایسے اوپر لے جانا ہے ایسے اور پھر یہ جو اس پر یہ ہے حصہ اس کے نیچے اس کے نیچے گھوا لیں گے پھر اس کے اوپر یہ اس میں سے اس پارٹ میں لے جانا ہے پھر دیکھیں اس کا یہ جو حصہ ہے یہ واقع ہے اس میں لے جانا ہے یہ دھاگہ آنے کے بعد پھر اس میں ہمیں یہ لگا لینا ہے اس کے اندر یہ دھاگہ آ گیا اور پھر ہمیں یہ جو دھاگہ پھر یہ اس میں ایسے ہلکا سا لگا لینا ہے اور اس دھائے کو کٹ کے پھر یہ دھاگہ جو ہے نیڈل میں آ جائے گا یہ دھاگہ ایسے آ گیا ہے یہ دھاگہ ڈالنے کا یہ طریقہ ہے پھر اس کے بعد ہمیں دوسرے دھائے کو ہے ہمیں بوبیں بھرنے ہے بوبیں بھرنے کے لیے ہمیں دیکھیں پھر ہم آ جاتے ہیں دوسرے والے دھائے کے اوپر یہ دھاگہ ہمیں بوبین میں بھرنا ہے تو یہ اسٹینڈ میں لگانے کے بعد ہمیں پھر اس ہول میں سے ہی ہے اس سلachmentif پھر دیکھیں اس دھائے کو میں اس حصے میں لے جانا ہے یہ جو حصہ ہے یہاں پر ڈالنا ہے اس چھیل میں اور پھر یہ جو دونوں پلیٹے ہیں دونوں پلیٹوں کے بیچ میں سے یہ دھاگا گزارتے ہوئے نیچے لے آنا ہے ایسے ہی نیچے آنے کے بعد ہمیں بوبین کو یہ جو حصہ ہے اس کا بوبین وائنٹا اس کے اندر ہمیں ایسے یہ اس کو لگا لینا ہے اور دھائی کو ہمیں کم سے کم چار سے پانچ بار دھائی کو کم سے کم چار سے پانچ بار اس کے اوپر لپیٹ دینا ہے لپیٹنے کے بعد اس کو ہمیں پوش کرنا ہے اس مسین کو آن اور سوچھ بھی ہے یہاں سے ہم مسین کو آن کر لینا ہے یہ دوستو یہ سرو موٹر ہے پہلے کی جو مسینیں ہوتی تھی اس میں بڑی بڑی موٹریں آتی تھی تو یہ سرو موٹر ہے یہ بجلی کے خپت ہے اس سے کافی کم ہو جاتی تو ہمیں یہ بوبین کو بھر لینا یہاں پر بوبین بھرنے کے لیے ہمیں سب سے پہلے یہ کرنا ہے کہ اگر ہمارا یہ جو پریشر فٹ ہے اگر یہ ڈاؤن ہے تو ہمیں سب سے پہلے اس کو یہ لفٹر سے اٹھا لینا ہے چاہے پیر کا جو یہ یہ حصہ ہے یہ دیکھیں یہ نیچے حصہ ہے اس سے ہمیں پریشر فٹ کو اٹھا لینا ہے پھر ہماری بوبین بھرنا چاہتے ہیں بھرنے کے بعد یہ اٹھومیٹک پیچھ آ جاتا ہے اس کے بعد ہمیں دھاغا نکال لینا ہے اس کے بعد ہمیں بوبین کو بوبین کیس میں دیکھیں یہ ہماری بوبین ہے اس طرح سے گھومے سیدھی یہ ہمارا صحیح طریقہ ہے بوبین کو لگانے کا پھر اس کے بعد ہمیں اس کی پتی میں ایسے فسا لینا ہے اور اس کے بعد کم سے کم 10 سے 12 سینڈی میٹر تک دھاغا نکالنا ہے ہمیں دھاغا جیادہ نہیں نکالنا ہے نہیں تو کیا نیچے فوج جائے گا اس کے بعد ہم ڈیبی کو لگا لیتے ہی اس نے دھاگا جو ہے نیڈل میں ڈال لیں گے اور نیڈل میں جو دھاگا ہے وہ بھی ہمارا کم سے کم دس سے بارس انٹی میٹر تک ہونا چاہیے پھر ایک بار ہم اس کو مسین کو اوپر سے نیچے تک لے جائیں گے اور دھاگا ہمیں پکڑ کے رکھنا ہے تاکہ یہ جو نیچے کا دھاگا ہے یہ اوپر آ رہا ہے آجانی دے پھر دونوں دھاگے کو ہمیں پکڑ کے پیچھے لے جانا ہے اب ہماری مشین جو ہے چلنے کے لیے پوری طرح سے تیار ہے اب ہم اس کو چلا کے دیکھتے ہیں کہ ہماری مشین کیسی چل رہی ہے یہ صحیح چل رہی ہے نہیں یہ دیکھو ہماری مشین جو ہے بلکل صحیح چل رہی ہے اوپر کی سلائی بھی صحیح ہے اور نیچے کی بھی سلائی صحیح ہے اگر دوستوں اگر نیچے اوپر کی سلائی میں کوئی بھی دکت ہے اگر اوپر کی سلائی خراب آ رہی ہے چاہے نیچے کی سلائی خراب آ رہی ہے دیکھو کہ ابھی مشین میں ہلکی سی نیچے کی سلائی ہے وہ خراب آ رہی ہے تو نیچے کی سلائی اگر کبھی بھی خراب آ ہے تو ہمیں تینشن کو تھوڑا سا ٹائٹ کر لینا ہے اور اوپر کی سلائی خراب آئے تو ہمیں تینشن کو تھوڑا لوج کر لینا ہے